بسم اللہ الرحمن الرحیم اعتماد انٹرنیشنل کی جانب سے میں ہوں عصد ملک اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وہ ٹون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو انویسمنٹ کرتے ہوئے ہم نے مدے نظر رکھنے ہیں تاکہ ہماری انویسمنٹ جو ہے وہ اچھے ریٹرنز دے سکے دیکھیں جب کوئی بھی ایک پروجیٹ سٹارٹ ہو اور آپ اس کی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہوں تو سب سے پہلے آپ نے اس کی لوکیشن کو تنسیڈر کرنا ہے لوکیشن اچھی ہوگی تو آپ کی انویسمنٹ پہ اچھا ریٹرن آئے گا اور آپ اس وقت جو میرے بیٹ سیٹ پہ دیکھ رہے ہیں سکائلائٹس سٹری سٹری اس کی لوکیشن کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں تو اس کی لوکیشن فیصل ہیلز کے مین بولیورٹ بی بلوک میں واقع ہے اور آپ نے صرف مین بولیورٹ کو تنسیڈر نہیں ٹڈنا آپ نے میرے بیٹ سیٹ پہ جو پلازا دیکھ رہے ہیں یہ ٹرپل فیز پلازا ہے وان، ٹو اور میری بیٹ سیٹ پہ تھری سائیڈیڈ یہ ٹرپل کورنر پلازا ہے یہ اور سب سے بڑی بات آپ نے جب لوکیشن چیک کرنی ہے تو لوکیشن کا مقصد کیا ہونا چاہیے لوکیشن کا مقصد یہ ہونا چاہیے آپ اس علاقے میں پاپولیشن ڈینسٹی چیک کریں پاپولیشن ڈینسٹی سے مراد یہ ہے کہ اس علاقے میں کتنے لوگ رہائش پذیر ہیں تاکہ ان کی ڈیلی نیٹس کو پورا کیا جائے آپ کی شعب اچھے رنٹس پہ لگے تو میں آپ کو بتاتا چلوں فیصل ہلز اسلامباد میں چھبیس ہزار پلاز جو ہیں وہ پوزیشن ڈینسٹی ہیں تو اس چیز کا اندازہ پاپولیشن ڈینسٹی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جہاں پہ چھبیس ہزار پوزیشن ڈینسٹی کیسی ہوگی پھر جب ہم پاپولیشن ڈینسٹی کو لوکیشن کو ٹرنسیڈیٹر لیتے ہیں تھرڈ ٹھنگ جو ہوتی ہے وہ آپ نے پروژیکٹا سٹیٹس دیکھنا ہوتا ہے کہ پروژیکٹا کیا سٹیٹس ہے آیا میں جس پروژیکٹ میں انویسمنٹ کرنے جا رہا ہوں وہ پروژیکٹ اینسٹی کلیر ہے اس کی طرف اس کے اوپر ڈرمین کی طرف سے کوئی الگیشن ہے تو اگر میں آپ کو اس پروژیکٹ سٹائی لائٹ سٹری سٹری کی بات کروں تو سٹائی لائٹ سٹری سٹری اینسٹی کلیر ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ آپ نے انویسمنٹ کرتے ہوئے اونرس کی ورث اونرس کی تریڈی بیلٹی تو بہت زیادہ مددے نظر رکھنا ہے کیونکہ اگر اونرس کی ورث اچھی ہوگی اونرس ٹریڈی بل ہوں گے تو وہاں پہ آپ کی انویسمنٹ کے اچھے ریٹرنز آنے کے چانسز ہوں گے اگر اونرسی جو پروژیکٹ کا بیلڈر ہے وہ ہی اگر ان کی ٹریڈی بیلٹی نہیں ہوگی تو آپ کا پروژیکٹ آپ کا پیسہ ڈیفینیٹلی لاؤس میں جانے والا ہے تو میں آپ کو سٹائی لائٹ کے بارے میں بتاتا چلوں سٹائی لائٹ 63 آپ نے چند لمحے پہلے دیکھا جب اسٹی انویسمنٹ سرمنی تھی چودری عبدالمجید صاحب خود انویسمنٹ سرمنی پہ رائے اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروژیکٹ کا لوڈ ڈراؤن فلور ڈراؤن فلور اور میزنائن فلور اپنے ہتمی شکل میں مہزنائن فلور پہنچ چکے ہیں اسی طرح فرس سیکنڈ تھرڈ فلور پہ بھی انشاءاللہ آپ کو دیکھنے میں ملے گا کہ جلدی یہاں پہ ڈیلیوری کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے صرف یہ ہی نہیں اس سے پہلے سٹائی لائٹ 109 آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جب اس کا ہم نے سٹارٹ لیا تھا تب اور اب میں وہ اپنی فینشنگ سٹیج میں پہنچ چکا ہوا ہے سٹائی لائٹ 109 اسی طرح سٹائی لائٹ 109 اور مزید ایسے پروجیکٹس ہیں سیکنڈ اور تھرڈ تینڈ جو آپ نے انویسمنٹ کرتے ہوئے کنسیڈر کرنی ہے وہ ہے ریٹ اینالیسیز آپ سب کوشش کیا کریں کہ پری لانچنگ ریٹس پہ آپ اپنے شاپ اپارٹمنٹ یا آفیس کی بٹین کروائیں سٹائی لائٹ 63 میں اگر ہم دیکھیں کہ جن لوگوں نے پری لانچنگ ریٹ پہ اپنی بٹین کروائی آج وہ لوگ پروفٹ میں ہے اسی طرح ہمارا ایٹ اور پروجیکٹ بھی آ رہا ہے جن لوگوں نے سٹائی لائٹ 63 میں پری لانچنگ ریٹس پہ بٹین نہیں کروائی اور ان کے ہاتھ سے پری لانچنگ ریٹس پہ بٹین کرنے کا موٹا نکل گیا ان کے لیے ایک بڑی خوش خبری بھی ہے کہ ہمارے پاس ایک اور پروجیکٹ آن بارڈ ہونے جا رہا ہے جو کہ پورے راولپنڈی اور اسلام آباد میں اپنی طرح کا چھاندار شاہکار ہوگا یہ ہم ایک نیو پروجیکٹ کی طرف بات کرنے لگے ابھی واپس آتے ہیں کہ انویسمنٹ کرتے ہوئے آپ نے ریٹ اینالیسیس کا بہت زیادہ کمپیریزن کرنا ہے پری لانچنگ ریٹس پہ کوشش کریں اپنی بٹین کروائیں اور سٹائی لائٹ 63 میں جن کسٹمرز نے پری لانچنگ ریٹس پہ اپنی بٹین کروائی تھی آج وہ لوگ پروفٹ میں ہے تو آپ نے ان فیکٹرز کو انویسمنٹ کرتے ہوئے لازمی کنسیڈر کرنا ہے لوکیشن پاپولیشن ڈینسٹی نو سی سٹیٹرز پروجیکٹ کی اور جو بیلڈرز ہیں ان کی تریڈی بیلٹی ریٹ اینالیسیز یہ تمام فیکٹرز جتنے زیادہ یہ آپ اس کو انویسمنٹ میں کنسیڈر کریں گے اتنا ہی آپ کی انویسمنٹ اچھے ہونے کے آپ کی انویسمنٹ پر پروفٹ ریٹرنز ہونے کے زیادہ چانسز ہوں گے اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے اعتماد انٹرنیشنل کے ساتھ رابطہ کریں اعتماد انٹرنیشنل کے یوٹیوب چینل تو سبسکرائب کریں ویڈیو تو لائک کریں ملتے ہیں اٹھو اور ویڈیو میں اللہ حافظ